بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی الہ رسولِ کریم صحیح البخاری کتاب العلم باب التناوبو فی العلم یعنی لوں حاصل کرنے کے لئے آپس میں باری مقرر کرنا حدیث نمبر 89 حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عمر سے روایت کی وہ کہتے تھے کہ میں اور انسار میں سے میرا ایک پڑوسی بنو عمیہ بن زید میں رہتے تھے اور یہ مدینے کے ان گاؤں میں سے ہے جو آس پاس اونچی جگہ پر واقع تھے اور ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جاتا اور جب میں جاتا تو میں اس دن کی وہی وغیرہ کی خبریں اس کے پاس لاتا اور جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ایک دفعہ میرا انساری ساتھی اپنی باری کے دن گیا اور آ کر میرے دروازے کو زور سے کھٹ کھٹایا اور پوچھا کہ کیا وہ یہی ہے اس پر میں گھبرایا اور باہر نکلا تو اس نے کہا بہت ہی بڑا حادثہ ہوا ہے حضرت عمر نے کہا یہ سن کر میں حفظہ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہی ہے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے کہنے لگی میں نہیں جانتی پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کھڑے کھڑے پوچھا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے فرمایا نہیں اس پر میں نے کہا اللہ اکبر اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے یہ اکیسوہ عدب ہے تحصیل علم میں کہ اگر کسی کو علم سیکھنے کے لیے پوری فراغت نہ ملتی ہو تو وہ کسی کے ساتھ باری مقرر کر سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمر نے حضرت عطبان بن مالک انساری کے ساتھ باری مقرر کی تھی صحابہ کے شوق کا اس سے پتا چلتا ہے کہ کام کا چھوڑ کر تین چار میل سے آ کر سارا دن اسی کام میں صرف کر دیتے جب علم کے لیے سچی تڑپ ہوتی ہے تو وہ تڑپ بیسیوں ایسے طریقے خود سجھا دیتی ہے اس حدیث میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے پر لفظ نزول بولا گیا ہے اس سے آسمان سے اترنا مراد نہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتہ علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید و مجید